نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اقدس صدر مرنہ مفتی محمد تاکیس مانی صاحب دعاون ترکاتوں نے ایک واقعہ سنائے تھا ہمیں بہت پیارا حضرت فانوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے سنائے تھا حضرت استاد محترم نے اشارت فرمائے کہ ایک دفعہ دو طالب علم ان کو خیال ہوا وہ تھے کہاں کے وہ ترکستان کے وسط ایشیا کے کہ حضرت مرزا مذہر جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونا ہے بیعت کے لئے وہاں سے سفر کر رہے صاحب زیروں اس وقت نہ کاریں تھی نہ گاڑیاں تھی نہ جہاز تھی دور سفر کر کے دہلی حاضر ہوئے حضرت مرزا مذہر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت بڑے مشہور تھے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے وزر کو یہی تھے دنیا میں اب بلخ سے چلے اور یہاں دہلی پہنچے پہنچے تو وہاں حوز پر بیٹھے یعنی تعالیٰ جو مسجد کا تھا جہاں حضرت قیام فرماتے ہیں مرزا مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپس میں دونوں بحث کرنے لگے یہ بلخ کا حوز بڑا ہے ایک دوسرے نے کہا نہیں یہ دہلی کا بڑا ہے پہلے نے کہا نہیں اودھر کا بڑا ہے اگر بحث کرتے رہے وضو کرتے رہے کافی دے بحث کے بعد جب نماز ہوئی نماز کے بعد حضرت کی حدمت محاضر ہوئے بحث کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمائے پہلے یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ بلخ کا حوز بڑا ہے یا دہلی کا بڑا ہے فرمائے پہلے بحث سے پہلے جاؤ پہلے فیصلہ کر کے انہاں حضرت فیصلہ تو نہیں ہو سکا لیکن ہماری بحث ہوئی فرمائے اس کا مطلب ہے تم فضول کام میں پڑھنے والے ہو فضول ٹائم زائے کرنے والے ہو فضول الجنو میں پڑھنے والے ہو لہذا تمہیں بحث نہیں کرتا جاؤ تم پہلے اپنی اصلاح کر کے اس کے بعد یہاں کریں گے یہاں میرے استاد محترم حضرت شایخ علیہ السلام محتقی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے مطلب یہ تھا کہ طالبین نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورت ہمارے معاشرے میں فضول بیسے کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں فضول وقت خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں یعنی ایسی کام کرنے چاہیے جس کا فیدہ دنیا کا تو ہو کم اگر اصل تو فیدہ آخرت کہہ ہے مسلمان کے لئے لیکن کم اگر دنیا کا فیدہ تو ہو میرے استاد محترم نے ایک مثال دی کہ ان کے دور میں حارون رشید کے دور میں رحمت اللہ دے ان کے دور میں ایک بڑا ماہر آدمی تھا وہ مہارت کس کام کے تھی سوئی زمین میں گاڑتا تھا اور دور سے دھاگہ پھینکتا تھا سوئی کے ناکے سے دھاگہ کراس کر جاتا تھا پوری دنیا مکیلہ بندہ تھا اپنے فن کا مظاہرہ کہ نے حارون رشید کے پاس آیا دربار میں مظاہرہ کیا تو حضرت نے فرمایا حارون رشید نے نیک آدمی تھا جیسے تھا کیسے تھا بادشاہ تھا لیکن تھا نیک آدمی حارون رشید نے فرمایا کہ بھئی اس کو دس دینار دے دو سات دس دورے بھی مارو دینار اس لیے کہ کمال کی مہارتیں دنیا میں ایسا کوئی کر رہی نہیں سکتا ممکنی نہیں اور دس دور ہے اس لیے کہ اس کام میں ٹائم لگا ہے جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں ہی ناخرہ تھی ممکنی کام کرتا ہے پریکٹس کرتا کوئی حدیث یاد کرتا کوئی ذکر کے لیے دعا کے لیے یعنی کسی کام کوئی فن سیکھ لیتا کوئی بھی فن سیکھ لیتا یہ بہتر تھا کوئی دنیا کا فیدہ تو ہوتا اب یہ کام پریکٹس کی اس نے زندگی ضائع کر دی نہ دنیا کا فیدہ ہے ناخرہ کا فیدہ ہے اس اعتبار سے میرے بھائی میرے بہنیں توجہ دیں کہ ہمارے بچے بچیاں کس پر خرچ ٹائم خرچ کر رہے ہیں کیا مسروفیت ہے ان کی کیا مشغلہ ہے گیدرنگ کیا ہے ان کی کمپنی کیا ہے ان کے دوست کون سے ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے کیسے فضول مشغلے میں تو نہیں ہے تو آئیے تحقہ لیجئے میرے بھائی میرے بہنیں نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ اپنے اولاد کو ضائع کرنے دیں ہمارے ساتھ ذکرام نہ اپنے ٹائم ضائع کریں نہ شاگردو کو ضائع کرنے دیں اور مشیخ نہ اٹھنا ٹائم ضائع کریں نہ اپنے متعلقین مریدین کو ٹائم ضائع کرنے دیں اسی میں بہتری ہے اسی میں خیر ہے اس لئے کہ مسلمان کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کم از کم فیدہ آخرت کا نہ فرض کریں دنیا کو فیدہ تو ہونا چاہیے ایسا کم کرنا چاہیے ایسے کم نہ کریں جس کا فیدہ ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور میرے استاد مطرم شایخ علیہ السلام حضرت مطقس مانی صاحب نے اس وقت یہ اشارت فرما ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس فون آ گیا فون کس بات پکا تھا فرمیمہ رات کو سونے لگا تب فون آ گیا اور فون اس کا تھا صحابہ کاف کا جو کتہ تھا حضوران کیا تھا تو حضوران نے فرمایا میں نے کہا بیٹا صحابہ کاف کا کتے کے رنگ سی آپ کا کیا تعلق آپ کو کیا فیدہ ہوگا مرتے وقت کیا کلمہ نصیب ہو جائے گا آخرت میں کوئی نیکی اضافہ ہو جائیں گی یا دنیا میں کچھ حاصل ہو جائے گا ارے بھائی کوئی ایسا کام کوئی اس سے فیدہ ہو آخرت کے فیدے کے لئے مسلمان لیکن جو آخرت کا فیدہ نہ بھی ہے تو کمدن دنیا کا فیدہ تو ہو وائیت ہے کلی کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کرے میرے استاد محترم یہ بھی فرمایتا ہے کہ امام آدم محمولی فرحم اللہ تشریف فرماتے ان کے پاس ایک شخص آج اور کچھا کیا حضرت میں نہر میں یا سمندر میں یا دریا میں نہانے جاتا ہوں یہ فرمایے کہ میں کپڑے وہ میرا مو رخ کس طرف ہونا چاہے کبھلات طرف یا مشرق کتاب شمال کی طرف جن 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 کی طرف تو میرے استاد محترم امام آدم محمولی فرحم اللہ خوبصورت جاؤ دے فرمایا بیٹا جاؤ مو اس طرف کیا کرو جہاں تمہارے کپڑے ہوں یعنی پیغام تھا امام آدم محمولی فرحم اللہ کم یہاں کہ چیز کا مکلف نہیں کئی شرط نہیں کیوں پڑتے فضول کام ہوئے کپڑے کی طرف مکلف تھا کہ تمہارے کپڑے تمہارے سامنے ہوں کچھ چوری نہ کر جائے بگرہ بگرہ تو یہ تو جو دلانے کے مقصد ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں یہ کوئی عبادت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا آخرت کی نہ کوئی فید ہے تو ایسے کام اومینیں پڑھنا چاہیے میں ہلتے جا کر تو درخواست کر تو میرے استاد محترم جب بھی کسی کو آرڈگراف دیتے ہیں یا کوئی سائن کراتا ہے یا کوئی تنبیح یا کوئی نصیحت طلب کرتا ہے غرف وقت کی قدردانی کی بڑی کرتے ہیں تو آئیے ہم خود بھی اپنے وقت کو اثمال کریں آخرت کے لیے یا کمد کم دنیا وی فیدوی کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کو بھی نگرانی کریں اپنے فیملی کے نگرانی کریں ان کو بھی ساتھ اپنے فضور کام بچوں کو کرنے دینا خود کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے کردار ادا کریں گے خود بھی سنیں گے تو سرکو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے تو سرکو بھی کرائیں گے آئیے اس اصلاح میں اس تربیہ کی گافرے میں شامل ہو جائیں اس کو خوب پھیلیں گے